اسلام علیکم ڈیر فرینڈ کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں لے کر آیا ہوں ایسی ڈی سی اور ڈی سی کے جو ہے فین کارڈ دوستو آج میں آپ کو ان کی مکمل جو ہے پرائس کے بارے میں اور اس کی جو ہے کوالیٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے کا کارڈ اور کونچا کارڈ جو ہے میں پرچیس کرنا چاہیے اور دوستو دو ہزار تیس میں اب جو نیو پرائس ان کی ہیں وہ کیا ہیں تو دوستو جلدی سے آپ میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے میں اور بھی مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم جو بات کر لیتے ہیں اس ای سی ڈی سی کارڈ کی جو آپ نے نورمل اپنے ہر ای سی ڈی سی فین میں دیکھا ہوگا جو کہ آپ اس کی کوالیٹی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست کوالیٹی میں یہ ای سی ڈی سی کارڈ ہے تو دوستو جو عموماً آپ جو کارڈ استعمال کرتے ہیں وہ یہ والا کارڈ جو ہوتا ہے بنسبت اس کارڈ کے یہ والا جو کارڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ کوالیٹی وائز ہوتا ہے اور عموماً ایک چیز میں بہت فائدہ مند ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں یہ والا کارڈ استعمال کرنا چاہیے یا یہ تو دوستو یہ کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کارڈ اگر میں آپ کو اس کی پرائز کے بارے میں بتاؤں تو دوستو پرائز جو ہیں ابھی بہت دن بہت دن جو ہیں بہت ہائی فائی ہو رہی ہیں اگر آپ نے آپ کا جو فین کا اسی ڈی سی کارڈ خراب ہے تو آپ جلدی سے اس کارڈ کو پرچیس کر لیں کیونکہ مارکٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے کب ایک دن جاؤ تو ریٹ الگ ہیں دوسرے دن جاؤ تو ریٹ الگ ہیں تو دوستو ابھی جو ہے مارکٹ میں اس کی جو پرائز ہے وہ تقریباً تقریباً دوستو بارہ سو روپے سے لے کے پندرہ سو روپے تک کا ہے لیکن شاید آگے جا کے آپ کو یہ پندرہ سو روپے سے بھی زیادہ کا ملے تو دوستو ابھی اس وقت جو ہے یہ آپ کو مارکٹ میں ایزی لی بارہ سو روپے سے لے کے پندرہ سو روپے تک کا آرام سے مل جائے گا اس کے علاوہ دوستو ہمیں اس کے ساتھ جو ہے ایک ریموٹ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ایک آن آف کا بٹن اور ہمیں جو ہے ٹائمر دیکھنے کو ملتا ہے ٹائمر جو ہم دو گھنٹے تین گھنٹے آٹھ گھنٹے بعد جو ہے اپنے فین کو بند کرنا چاہیں تو ان ٹائمر کی مدد سے ہم ان کو بند کر سکتے ہیں جو کہ ڈی سی فین میں لگتا ہے اور عموماً جن کے پاس صرف اور صرف ڈی سی فین ہے تو وہ یہ والا کارڈ جو ہے اپنے فین میں استعمال کر سکتے ہیں یہ والا کارڈ دوستو آپ کو مارکٹ میں جو ہے ایزی لی پانچ سو روپے تک کا آرام سے مل جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کارڈ آپ کو چھے سو سے لے کے سات سو روپے کا ملے تو دوستو یہ نورمل جو ہے ڈی سی کارڈ ہے جس کے اندر ایک بزر بھی لگا ہوا ہے اور یہ جو ہے دوستو اس میں آپ ریموٹ بھی اٹیج کر سکتے ہیں اس میں آپ جو ہے ریموٹ بھی چلا سکتے ہیں عموماً ڈی سی کارڈ جو ہوتے ہیں وہ ریموٹ کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن یہ جو کارڈ ہے وہ ریموٹ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو بات کر لیتے ہیں ہم اس کی جو ہے ایسی ڈی سی کارڈ کی جس کے دوستو دو پورشن ہیں جس میں آپ کو ڈی سی جو ہے پورشن الگ ملتا ہے اور دوسری بات اور جو ایسی ہے وہ آپ کو الک ملتا ہے اس کا دوستو فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی شورٹ سرکٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی فلیکچویشن ہمارے جو ہے بجلی میں وابڈا میں ہوتی ہے تو اس کا جو ہے عموماً ایک ہی کارڈ جو ہے خراب ہوتا ہے یا تو عموماً ڈی سی کارڈ خراب ہوگا یا تو پھر ای سی کارڈ خراب ہوگا لیکن دوستو زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ای سی کارڈ جو ہے اس کا عموماً خراب ہو جاتا ہے ڈی سی کارڈ جو ہے اس کا ہمیشہ صحیح رہتا ہے تو یہ کارڈ جب خراب ہو جائے تو دوستو ہمیں جو ہے عادی قیمت میں یہ کارڈ مل جاتا ہے اور یہ ہمارا جو ہے بلکل صحیح رہتا ہے اس میں جو ہے دوستو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں اگر ہمارا ای سی پورشن خراب ہو جائے تو ہمیں اسے پھیکنا پڑتا ہے اور جو ڈی سی بھی ہے جو ہمارا ضائع جاتا ہے تو اس سے لینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پورشن صحیح رہتا ہے ہمیں مارکٹ میں اس کا دوسرا پورشن ایزیلی مل جاتا ہے دوستو پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو جو ہے دو ہزار روپے سے لے کے بائیس سو روپے تک کا مارکٹ میں مل جائے گا کئی کئی مارکٹ میں اس کی پرائس جو ہے دوستو پچیس سو روپے بھی ہے تو دوستو یہ جو ہے ہمیں عموماً ایسی ڈی سی فین میں جو ہے خرشید فین میں تیمور فین میں جو ہے یہ عموماً کارڈ نظر آتے ہیں دوستو اگر میں سے دوستو میں ریکومنڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ والا کارڈ جو استعمال کریں کیونکہ اس میں ہمیں جو ہے بہت فائدہ ہے اس کی جو ہے اگر ہماری ایسی پورشن اگر اس کی خراب بھی ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے اس میں ایڈاپٹر بھی لگا سکتے ہیں اور ایڈاپٹر کے ذریعے بھی ہم جو ہے اپنے فین کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اس میں جو ہے ایک ریموٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہ بھی سیم وہی ریموٹ ہے جو اس کارڈ کا ریموٹ ہے تو دوستو اگر آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا میں اور بھی مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں گا اور دوستو جتنی جلدی ہو سکے آپ کو کوئی بھی چیز پرچیس کرنی ہو تو جلدی سے پرچیس کر لیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ریٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ ریٹ کہاں جا کے پہنچیں گے ریٹ دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا میں اور بھی مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں گا تینکیو موسیقی